بیلکم ٹو ٹی ایم ورڈ پیار دوستو آج ہم آپ کے لئے جو لے کر آئے ہیں یہ ساری شامکری ہے آپ کے ٹائی فیٹ کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے دوستو جو لوگ بہت ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ٹائی فیٹ سے چھٹکارہ نہیں پاپ آتے دوستو بہت زیادہ اگریزی دواوں کا استعمال کرتے ہیں جو کی ان کے لئے بہت زیادہ نقصان دائق ہوتی ہیں دوستو ایسے میں ہم آپ کو گھرے لو ایسا نس کا بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے ٹائی فیٹ کو جڑ سارے ختم کر سکتے ہیں تو پلیز اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں ہم آپ کے لئے محنت کر کے چیز اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں ہماری چینل کو ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کر سبسکرائب بٹن نبا کر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ پریشان لوگ رکھتا کہ یہ ویڈیو پہل سکے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں کیا کیا لیا ہے یہ ہے ہماری سوٹ جو ہمیں اس میں استعمال کرنی ہے یہ آپ کی اجو پھول کی چھال ہے دوستو آپ اسے کئی سے کرید بھی سکتے ہیں ورنہ یہ گاؤں میں کئی بھی پیڑ آپ کو مل جائے وہاں سے بلا سکتے ہیں اس کی چھال اتار کر تو دوستو یہ آپ کے ہیں امرود کے پتے اور یہ آپ کے بیل کے پتے دوستو ہمیں اس میں یہ دو پتے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ بھی ہمیں استعمال کر لینے ہیں دوستو بائی چانس اگر کوئی ایک آس سامیک گریہ آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے تو کوئی دککت نہیں ہے چار پتے ہم نے بیل کے ڈالے اب چار اس کے � دوستو لگ بگ آٹھ پتے ہم نے ڈال دیا ہے امرود کے اب ہم بیل کے پتے لگ بگ اسنی ہی کوئنٹیٹی میں اس میں ڈال لیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ٹینیاں ہیں وہ نکال لیں دوستو اب اسے اس طرح سے آپ کو ہاتھ سے ہی کچل لینا ہے سب کو ملا کر کچل لیں تاکہ یہ کارا بنانے میں اس کا سوئرس پوری طرح سے مکس ہو سکے دوستو اس کے بعد ہمیں ڈال لی ہے پچس گرام بابول کی چھال پچس گرام بابول کی چھالہ ہم اس میں ڈال چکے ہیں اس کے بعد ہمیں سوٹ تھوڑی سی ڈالنی ہے دوستو گرم ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو کم ہی استعمال کرنی ہے تو پہلے دوستو ہمیں اس میں چاہ کرنا ہوگا اسے پیس لینا ہے پچس گرام سوٹ مطلب چھ گرام سوٹ آپ کو لگ بگ اور آپ کو ایک گرام لگ بگ اجوائن ایک گرام ہونی چاہیے آپ کی کالی مرچ ساتھ سے آٹھ ہونی چاہیے مشیر 6 گرام اور آپ کو کٹی ہوئی سفید ہلائچی دوستو لگ بگ آپ اپنے سوہ دنوں سے ڈال سکتے ہیں پھوڑی ڈال لیں اس سے آپ کے ٹیسٹ بڑھے گا اور آپ کو ویسے بھی آپ کے مائنڈ کو ایک دم کھلا رکھتی ہے اس طرح سے آپ کو اسے کوٹ لینا ہے تو چلیے جلی جلی ہم اسے کوٹ لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ کٹ چکا ہے پوری طرح اس کے بعد آپ کو اس میں مکس کر لینا ہے اس طرح سے لوٹ لینا ہے پوری طرح ساف کر لیں اس کو تو دوستو اب ہمیں اس کا کاڑا بنانا ہوگا اسے بڑھیا کر کے آپ کو کاڑا بنانا ہوگا تو ہمیں چاہیے ہوگا پانی دو گلاس پانی دوستو ایک گلاس اور آدھے سے کچھ زیادہ گلاس آپ کو اس بار لینا ہے تو دوستو اتنا آپ کو پانی چاہیے ہوگا آپ کا یہ کاڑا بن کر لگ بہت پون گلاس ہی رہ جانا چاہیے اتنی دیر آپ کو اسے پکانا ہوگا تو چلیے دوستو اب ہم اسے تھوڑی دیر پکا لیتے ہیں اسے مطلب وہ گیس پر آپ رکھ دیں یا پھر آپ کی چولے پر یا کسی بھی آگ پر آپ اسے پک دیں اسے تھوڑی دیر آپ کو اسے ڈھک کے رکھنا ہے جس سے اس طرح سے آپ گیس جڑا لیں اس کے بعد آپ کو یہ رکھ دینا ہے دوستو لگوک دس سے بارہ منٹ تک آپ اسے پکائیں گے آپ کا یہ تیار ہو جائے گا تو چلیے دوستو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ہم اس پر کچھ بھی ڈھک دیتے ہیں دوستو یہ پوری طرح اوگل چکا ہے اس کے بعد کا اگلا پروسس ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا لگوک ابھی یہ ہمارا پون گلاس سے زیادہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد اسے تھوڑا سا اور اوگلنے دیں تاکہ یہ تھوڑا اور کم ہو جائے اس طرح سے آپ اسے چلا کر اور پھر سے ڈھک دیں دوستو اس طرح سے آپ کو یہ ڈھک دینا ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ کا یہ ہو چکا ہے تیار دوستو اب اسی کو آپ کو استعمال کرنا ہے تو چلیے دوستو اب اسے آپ اتار لیں اور بڑیا کر کے کسی بھی چیز سے آپ اس کو چھان لیں تو دوستو اس طرح سے آپ کو اتار لینا ہے اس بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم چھان لیتے ہیں دوستو ہمارا کتنا تیار ہوا لگاوقت پونھ گلاس آپ کا کارہ تیار کرنا تھا دوستو ایک گلاس لگاوقا آپ کو پانی اس میں شکھا لینا تھا اس طرح سے دوستو آپ کو یہ چھان لینا ہے یہ پوری طرح تو تیار ہو گیا ہے اب اس طرح سے ہمیں چھان کر اس میں کر لینا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پونھ گلاس آپ کا تیار ہے اب آپ کو یہی تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو استعمال کرنا ہے اور صبح آپ اس کا کھالی پیٹ استعمال کریں دوستو کتنے بھی لمبے ٹائم سے آپ کو اگر ٹائی فیٹ ہے بہت دباؤں کا سیون کر رہے ہیں تو ایک بار ضرور اس کا استعمال کر کے دیکھیں ایک بار کے پینے سے ہی آپ کو اتنا آرام ہو جائے گا کہ آپ اسے لگوگ ایک ہفتہ پینے گے دوستو اس کے بعد آپ ٹائی فیٹ جیسی جو آپ کی سمجھے ہے اس سے آپ چھٹکارہ پاسکتے ہیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ایک نئی ویڈیو پسنے آئے ہیں تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تھنکس و واشنگ دس ویڈیو